ہیلو فرینڈز میں سمیت کمار آپ کے سامنے کورونا وائرس کے اوپر کچھ باتیں کرنے کے لیے آیا ہوں دیکھو سب سے پہلی بات کیا ہے سمجھنے والی باتیں ہیں دوسروں کی گلتیوں سے سیکھو اگر خود کی گلتیوں سے سیکھو گئے تو زندگی یہ چھوٹی پڑ جائے گی کسی فیمس انسان نے یہ بات بولی ہے اور بالکل صحیح ہے چائنہ کے اندر یہ وائرس فیلا کورونا وائرس وہ کنٹرول کر گیا لیکن وہاں کے لوگ جو وہاں سہر کے لوگ ہیں دوسرے دیسوں میں گئی وہاں پر کیا ستیتی آپ سب کے سامنے ہیں اس لیے دوسروں کی گلتیوں سے سیکھنے کی بہت سکت ضرورت ہے اگر ہم ہمارے دیس میں پوپلیشن ڈینسٹی اتنی زیادہ ہے کہ یہاں پر اگر وہ تھرڈ سٹیج فورت سٹیج آگی یہاں کنٹرول نہیں ہو سکتا بہت مسکل ہو جائے گی ٹھیک ہے دوستو پہلی بات یہی ہے دوسروں کی گلتیوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے اور جو سیلیبریٹی ہے اور جو فیمس پیپل ہے آپ کے سامنے آ رہے ہیں سوشل میڈیا کے ثروب کنیکٹ ہو رہے ہیں وہ پاگل نہیں ہیں کہ آپ کو بول رہے ہیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ رکھو سیل فالس آئیسولیسن میں رہو اور بھی آپ کو جو بھی بول رہے ہیں ہنڈ ووش کرو ٹھیک ہے ماسک یوز کرو ڈسٹینس رکھو ایک دوسرے سے وہ پاگل نہیں ہیں وہ کونسیکوینسیز سیریس کونسیکوینسیز چانتے ہیں اس چیز کا اس لیے وہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں اور آپ سے بول رہے ہیں دوسرا پوائنٹ کیا ہے دیکھو ایک چھوٹی سی بات ہے سٹریٹ ٹریز آر فالن فسٹ سیدھی لوگ سب سے پہلے مرتے ہیں جنگل میں دیکھ لو جب سب سیدھا پیڑ ہوتا ہے سب سے پہلے گٹتا ہے بھائی ہمیں کچھ نہیں ہوگا ہم ایسے ہی نکلیں گے دوستو وہ سیدھے انسان ہیں وہ کٹیں گے مریں گے بیمار خود ہوں گے وائرس کا سکار اور دوسروں کو بھی اس وائرس کا سکار کریں گے ٹھیک ہے میں اس ویڈیو کے جیسی ہینڈ ہوگی ایک ویڈیو کے ساتھ اٹیچ کروں گا ای بی پی نیوز کی ہے وہاں اس کی چین ریاکشن پوری پوری دکھائی گئی ہے کیسے ایک انسان سے دھائی سو لوگوں تک بلکل ریالٹی ہے کیسے پہنچا ایک انسان سے دھائی سو تک ایک ہفتے کے اندر یا دس دن کے اندر کیسے پہنچا آپ خود دیکھو گے آپ میری بات کا بہت سا نہیں کرو گے لیکن نیوز چینل دکھا رہا ہے تو ریالٹی ہے تو آپ اس پر بہت سا جرور کرو گے ٹھیک ہے دوستو تیسرا میرا پوائنٹ ہے چینج آف ہیبیٹ چینج آف ہیبیٹ کیسے ہے اب عبدالقلام جی نے ایک بات بولی تھی you cannot change your future but you can change your habits and your habits can change your future کہیں نہ کہیں آج اس بات پر بہت زیادہ گور کرنے کی ہمیں ضرورت ہے اب پوچھو گے کیسے ٹھیک ہے اب کرونا وائرس فیل رہا ہے ہمیں ہاتھ ساف کرنا ہے اب کئی انسان کی عادت ہوتی ہے ناک میونگولی ڈالیں گے آنکھوں میں ڈالیں گے موہ میں ڈالیں گے یہ عادت ہے اگر ہم نے کسی بس ریلوے کسی کے طرح ہم نے کسی کو پکڑ لیا ہے میسٹو سے کوئی کھڑکی ہے دروازہ ہے اور وہ انفیکٹڈ ہے ہم نے آنکھ کان ناکھ کسی کو بھی ٹچ کیا ہے تو وہ وائرس ہمارے اندر پہنچ جائے گا اور ہم انفیکٹڈ ہو جائیں گے تو یہ میری گزاریس ہے پورے انڈیا سے چینج آف ہیبیٹ آپ نے آنکھ کان ناکھ موہ کے اندر ہاتھ نہ ڈالیں ایز منیمم ایز پوسیبل چتنا اس کے ہاتھوں کو سینٹائز کریں چتنے بھی سارے کی ساری یہ بھی ہماری فائننے والی ہاتھوں کے جلیے ہیں ہم ہاتھوں سے کوئی چیز کھائیں گے جو بھی ہمیں کھانا پینا ہے تو سوچ سمجھ کر کے جو بھی ہمیں کھانا پینا ہے تو سوچ سمجھ کی ہے تیسرا پوائنٹ ہے دیکھو ایک ہم نے بچپن میں ایک سٹوری سنی تھی کی سنسکرت میں تھی تین ٹائپ کی مسئلہ ہوتی ہیں اس کو میں دوسری طریقے سے بولو تو تین ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں بولو گے جی کیسے ٹھیک ہے ایک ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جو آنے والی مصیبت کو پہلے بھاپ جاتے ہیں کہ ہاں یہ مصیبت آنے والی ہے ہم اس کو پہلے ہی اس کو پریوننشن کر لیں گے دوسری ٹائپ کے ہیں جو امیڈیئٹ ایکسن لیتے ہیں یار یہ تو فیل رہی ہے اور ہمیں امیڈیئٹ ایکسن لینا پڑے گا تیسری ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں بھائی جو ہوگا دیکھا جائے گا جو ہوگا دیکھا جائے گا وہ لوگ بنتے ہیں بلی کا بکرا اور وہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی بلی کا بکرا بناتے ہیں تو اس لیے پہلی ٹائپ اور دوسری ٹائپ ہمیشہ بچ جاتی ہے اور تیسری ٹائپ کے قارن بلکل سارا محول خراب ہو جاتا ہے تو اس لیے دوستو پہلی اور دوسری ٹائپ پہلی ٹائپ ہم پہلے نہیں سنبھلے کوئی بات نہیں لیکن امیڈیئٹ جو آج چوبیس تاریخ کو پی ایم موڈی جی میں اونریبل پرائیم منسٹر نے جو تین ویگ اکیس دنوں کے لیے کرفیو جاری کیا ہے اور لوگر انڈیا اس کا سکتی سے پالن کرنا ہے اس میں انہوں نے میں نے نیو چینل سنبھ رہا تھا تو تیلنگانہ کا جو سی ایم ہے سندر شکھر راو انہوں نے ایک بہت ہی ان کی ایک میرے کو بات بہت دل کو چھو گی اگر کوئی بات نہیں مانتا ہے تو ہمیں شوٹ کرنے کی اوڈر دینے پڑیں گے یہ بات کیا تو خود یا بھی انفیکٹیڈ ہو جائے تو موت ہے یا پھر شوٹ کریں گے تو موت ہے آپ کونسی موت پسند کرو گے گھر رہنا نہیں بچاو ہے تو that is better ٹھیک ہے دوستو اگلا میرا ہے جو میں بات کرنا چاہتا ہوں جس کیلئے آیا ہوں سائیکل بریک ایج کورونا وائرس ہے لیٹ کوئی انفیکٹ ہو جاتا ہے انفیکٹ ہو جاتا ہے تو سات دن دس دن چودہ یا پندرہ دن اگر دو ہفتے کی اندر اندر اس کے لکشن دکھنے لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے اب Honorable Prime Minister نے 21 دن کا ٹائم دیا ہے that is بہت سوچ سمجھ کے دیا ہے اگر اس کو سکتی سے پالن کیا جائے گا تو at least جو لوگ انفیکٹیڈ ہیں جو لوگ انفیکٹیڈ ہیں وہ پندرہ دنوں کے اندر اندر ان کے اندر پتا لگ جائے گا کہ وہ انفیکٹیڈ ہیں یا نہیں جو نہیں ہے ان کا بھی پتا لگ جائے گا اور جو ہیں ان کا بھی ڈھنگ سے پتا لگ جائے گا کلیر ہو جائے گا کہ یہ سو پرسنٹ انفیکٹیڈ ہو چکا ہے تو یہاں سے جو انفیکٹیڈ ہو چکے ہیں ان کو اپنا سیپریٹ وارڈ میں سینٹائز کر کے ان کا گھر کو جو بھی کریں گے یہ بہت بڑیہ سٹیپ لیا گیا ہے پرائم میسٹر کے دورہ تو اس پہ بہت جیادہ گور کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اب ہمیں بات کرتے ہیں پریونچن ہم کیا کیا رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم اپنے میں نے بات کی تھی ہم اپنی عادت چینج کریں گے سب سے پہلے ہم اپنے ہاتھ دویں گے کوئی بات نہیں ہے ہمارے پاس مہنگا سینٹائزر نہیں اچھی کوالیٹی کا نہیں ہے ہمارے اٹلیسٹ ہمارے پاس سابون تو ہے دوستو سارف تو ہے ہم اسی کا یوز کریں گے اور ہاتھ کو جیسے ویڈیو میں سیلیبریٹیز دکھاتی ہیں بیس سیکنڈ ہم بیس سیکنڈ کریں گے اپنے گھر پہ بیس سے جیدہ بھی کر سکتے ہیں وہ اچھا ہے ہاتھوں کو پیچھے سے بھی ساف کرنا دوستو ایسا نہیں ہے کہ آپ آپ کو جو سامنے سے ساف کروگے اس کو پیچھے سے بھی کرنا ساف جو بھی بہت بہت ضروری ہے ضروری نہیں یہ سینٹائزر لیکن اگر ہے ایک بار آپ کو کرنا ہی کرنا ہوگا ماسک کا یوز کیجئے یا پھر کوئی کپڑا رومال اس کا یوز کر سکتے ہیں سینٹائزر کا یوز کر سکتے ہیں سیلف آئیسولیشن اپنے گھر کے اندر ہی اپنے آپ کو آئیسولیٹ کرنے کی کوشش کیجئے ٹھیک ہے اور سوشل ڈسٹینسنگ کی بات جہاں تک ہوئی ہے یہ مست ہے دوست مست اگر آپ باہر بھی جاتے ہیں تو یہ بھی مست ہے نیکسٹ کیا ہے بس ٹھیک ہے اس کے بعد میں جو ای بی پی نیوز کی یہ جو ریپورٹ ہے کیسے ایک سے ڈائیسو تک پہنچ جانا کرنا ایج سون ایج پوسیبل میں آئی سی گی در ڈالا رہا ہوں ابھی اور آپ دیکھنا ضرور تب جا کر آنکھیں کھلیں گے کیوں ہر سٹیٹ کا سی ایم اور ایون بھارت کا پی ایم تک آپ کے سامنے آیا ہے لائیو دو بار ایج اتنی جلدی تو کبھی نہیں آئی تھے دوستو کیونکہ یہ پورے دیش کے لیے دیش کو بچانا ہے دوستو دیش کو بچانے کے لیے ہی وہ فرنٹ میں آ رہے ہیں اور ٹھیک ہے دوستو تھنکس سلوٹ امید کروں گا کی آپ لوگ اس کا پالن کرو گے میں خود دیکھو میں آپ کو بولا رہا ہوں میں خود نہیں کر رہا میں خود ایک کمرے میں سیل آئیسولیت ہو چکا ہوں اسی لیے میں دوسروں کو بول رہا ہوں دوسروں سے دوریا بنا کے رکھیں اپنے گھر کے اندر بھی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے گھر کا کوئی شد سے انفیکٹ نہیں ہو سکتا اس کے جریعے بھی ہم انفیکٹ ہو سکتے ہیں تو اس لیے ان سے بھی دوریا بنا کے رکھنے کا سنے آج کو ہے مہیلہ بخار اور کھانسی کے لکشن دکھ رہے تھے مہیلہ نے ستھانی ڈاکٹر سے سمپر کی 15 مہیلہ کو اس مہیلہ کو جی ٹی پی پوزیٹیو ہو یعنی اس ایک مہیلہ سے اب ہی تک چھے لو کورونا کی چپیٹ میں آ چکے ہیں مہیلہ کے سعودی عرب گئے 19 سال کے بیٹے کو کورنٹین کیا گیا ہے مہیلہ کا علاج کرنے والے ستھانی ڈاکٹر کی پتنی اور ان کی بیٹی میں بھی کورونا کے خطرہ یہی خط نہیں ہوتا بھائی نے 10 مارچ کو مہیلہ کو دلی ائرپورٹ پر ریسیب کیا تھا اور 20 تاریخ کو ٹیسک میں وہ پوزیٹیو آیا ان دس دنوں میں مہیلہ کا بھائی کئی بھیڑ بھار والی جگہوں پر گیا اور جانکاری کے مطابق قریب سو لوگوں کے سمپرک میں آیا اب ان سب کی جانچ کرنی ہوگی لیکن یہ چین اب ہی ٹوٹی نہیں ہے اب اور آگے چلیں 22 مارچ کو ٹیسک میں پوزیٹیو آنے سے پہلے ستھانی ڈاکٹر نے اپنے کلنک پر کئی مریضوں کا علاج کیا یہ آنکڑا 100 کے قریب ہے وہ مریض بھی کورونا کے سندگ ہو سکتے ہیں ان سب کی جانچ کرنی ہوگی یعنی دس مارچ کو سعودی عرب سے لوٹی ایک مریض کے کارن کتنے لوگ کورونا کی تو یہ ہے کورونا کا چین ریاکشن والا خطرہ جو دھیرے دیش میں مہاماری کا روپ لے سکتا ہے لہٰذا سب کو اسی چین آف ٹرانس کو بریک کرنے کی ذمہ داری ہے جنتہ کرفیو کے دن تو دیش نے پیم کی اپیل کو گم بھیر سلیا لیکن آج لوگ دیکاری کو یہ بتایا جائے کہ آنگشک عمل یعنی کی پارشل امپلیمنٹیشن اگر ہمارے آرڈرز کا جو ہوتا ہے تو اسے جو پرپرز انفیشن ریزید منجمنٹ کا وہ ڈیفیٹ ہو جائے گا تو اس کے لیے یہ انشور کریں کہ جو بھی آدیش دیے گئے ہیں ان کا ہنڈیڈ پرسنٹ عمل کیا جائے جو بھی یہ سٹیپس ہیں ان سٹیپس کا مکھے ادیش ہے کہ کیسے چین آف ٹرانس میشن کو بریک کیا جائے سچ بات یہ ہے کہ اس وقت 100% ذمہ داری کرونا سے بچانے کی خود کو آپ ہی کی ہے خیال رکھ رکھ سٹے ہوم